ہلو گائیز بیلکم بیک ٹو نظر ہر ایک سیر پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بندن بینک پر کئی لوگوں کی کوششنس ہیں کی بندن بینک آنے والا یس بینک بننے والا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کے سارے ڈاؤٹس یہاں پر اس ویڈیو میں ہم کلوز کریں گی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کے پہلے آپ سبھی سے کہنا چاہوں گی اگر آپ نے چینل پر فرس ٹائم ویڈیٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ جرور کریں تاکہ آپ کو سٹارک مارکٹ کی لیٹیس ویڈیو کے اپڈیٹ ٹائم لی مل سکیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم یس بینک کی بات کریں تو یس بینک آر دا ہول سیل لینڈنگ کورپیٹ بینک اینڈ اس کے اپوزیٹ جس بندن بینک ہے ان کی اگر مائکرو فائننس لینڈنگ کی بات کریں تو مائکرو فائننس لینڈنگ میں مور دن 60% بک بک جو ہے اور مائکرو فائننس بک اور ابھی جو مارکٹ میں انڈر پرفارم دیکھنے کو مل رہا ہے بندن بینک کا تو اس کا کیا ریزن ہے تو اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ مائکرو فائننس بک ہی ہے تو وہاں پر اگر ہم پیسینس ٹیسٹ ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو بکوز اگر آپ ایک سیئر ہولڈر ہیں بندن بینک کے تو وہاں پر آپ کے پیسینس کو ضرور ٹیسٹ کیا جائے گا اور کوبیٹ کی وجہ سے جو بھرسٹ بے پہلے کوبیٹ کی آئی تھی اس میں بھی اچھا خاصا ہم کو ڈسپریسن دیکھتے ہوئے ملا تھا اور اگر ہم بات کریں یہس بینک کی تو ابھی ہم کو یہس بینک میں ایسا کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو بندن بینک کی ابھی بات کریں تو تو ریسنٹلی بندن بینک ٹو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن سیرو کی آس پاس سٹیٹ کر رہا ہے کل کی ڈیٹ میں ایک دیڑ پرسنٹ سے زیادہ کی ہم کو تیری دیکھنے کو مل رہی ہے تو اگر ہم بندن بینک کی بات کریں یہاں پہ اگر ہم کمپنی کے پچھلے کورٹر کے فائنینسیر ریزلٹس کی بات کریں تو پچھلے کورٹر کمپنی کا ریوینڈیو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے 1.6 trillion کروڑ کی آس پاس کا تھا جو کہ year on year ہم کو یہاں پہ کافی زیادہ losses میں دیکھنے کو مل رہا ہے 2.92% کی آس پاس نیٹ انکم کی اگر ہم بات کریں تو 632.59 کروڑ کی آس پاس ہم کو نیٹ انکم دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ پچھلے year on year 13.47% کے لاؤس میں کمپنی تھی then اگر ہم کمپنی کے نیٹ پروپر مارجن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے 40.65% کے آس پاس کا ہم کو June 2020 میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ year on year 10.86% کی گرابٹ دیکھنے کو مل رہا ہے operating income آپ دیکھ پا رہا ہوں گے 845.35 کروڑ کے آس پاس ہم کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے recently آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مطلب election کا سلسلہ کچھ ٹائم پہلے چل رہا ہے especially آس ایم اور بینگال because وہاں election دیکھنے کو ملا تو lockdown کی بجے سے collection جو efficacies ہے یعنی کی loan collect کرنی کی capacity جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ discourage ہوتی ہوئے ہم کو دیکھنے کو ملی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کو normal چیزیں بندن بینک سے related دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے uncertain atmosphere سب سے زیادہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی harmful رہے گا بندن بینک کے لیے then اگر ہم بات کریں دوسرا election are overall now and result is also out so جیت کے لیے کہا گیا تھا کہ وہاں سے related بینگال اور آس ایم میں loan bips کا جو روپے ہے دینے والی بات کہے گی تو obviously وہاں پہ آس ایم اور best بینگال reason میں uncertainty جاتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر ہم بندن بینک کی بات کریں تو recently quarter 4 کے results بھی آنے والے ہیں اور institutional investors اور اگر ہم institutional investors کی بات کریں تو اس سے بینک پر change کافی ہوتے ہوئے ان کی bips دیکھنے کو مل رہے ہیں so domestic investors انہوں نے بھی یہاں پر جیسے mutual fund insurance company یہ سب آتی ہیں domestic institution میں تو انہوں نے بھی اپنا stake December 2020 کا comparison میں ابھی March 2020 میں stake کو کافی کم کیا ہوا ہے بندن بینک میں and اگر foreign institution کی بات کروں تو around 3.3% stake یہاں پہ کم ہوتے ہوئے ان کا دکھائی دے رہا ہے so that not also positive sign in بندن بینک so overall conclusion یہی ہے کہ positive sign ہم کو دیکھنے کے لئے نہیں مل رہا ہے and company کا performance بھی اتنا کچھ خاص ابھی نہیں چل رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ company ابھی زیادہ اچھا performance نہیں کرنے والی یا نہیں کر سکتی ہے but آنے والے سمیہ میں ایسا سائد ہم کو دیکھنے کے لئے نہیں ملے اور اگر کئی لوگ کوششن تھے کہ آنے والا بندن بینک آنے والا yes بنے گا تو یہ بلکل بھی نہیں ہے because میں نے آپ کو سارے فیکٹرز بندن بینک سے ریڈیٹڈ دیکھا دیئے ہیں کل کی ڈیٹ میں اگر company کا ہم ڈیلیوری چیک کریں تو 21.88% کے آس پاس کا کل کی ڈیٹ میں ہم کو ڈیلیوری دیکھنے کو ملا then اگر ہم بات کریں تو recently company 299 پر trade کر رہی ہے 300 کے around trade کر رہی ہے and company کا 52 week high پر 430.70 کے آس پاس تھا جو next year 11 December میں دیکھنے کو ملا تھا اگر لوگ بات کریں تو 195 کے آس پاس کے یہاں پہ لوگ دیکھ پا رہے گے اگر ہم company کا promoter share holding patterns کی بات کریں تو یہاں پہ 40% share promoters کے پاس 60% public holdings ہم کو دیکھ share دیکھ پا رہوں گے یہاں پہ 0% share دیکھ نے کو مل رہا ہے کو share یہاں پہ نہیں رکھا ہے تو ہم کہ سکتے ہیں company کا باقی سارے patterns ہم دیکھ چکی ہیں اگر آپ چاہے تو company balance sheet بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم company balance sheet دیکھ جو 10,000 and 13,000 کے آس پاس کمپنی کے پاس reserves یہ دیکھ نے کو مل رہا ہے نیچے اگر ہم scroll کریں company کا long term warriors ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم company long term barrier کی اوپر جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے 285 then 5 21 and 16,000 کی آس پاس تو کہہ سکتے ہیں company کا کافی زیادہ یہاں پہ ہم کو کر جائے چاہیے long term barrier دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے company کے cash کے بات کریں تو یہاں پہ company کے پاس 2000 then 3000 یہاں پہ 6 344 کے آس پاس کمپنی سیٹرڈی ہے کل سنڈی ہے ابھی دو دن کا ٹائم ہے تو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ملتے ہم نیکس ویڈیو میں thank you so much please like and share this video